تیری علمت سے ہے مامور میرا ہر ذرہ اپنے سینے میں یہ ایک شہر بسایا ہم نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایم ٹی ایک کینیڈا کی ٹیم ذوق بیان کے سیمی فائنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارے لیگ مرحلے کی فاتح میمبرز بھرپور تیاری کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں اور مقابلہ بہت ہی سخت اور دلچسپ ہونے والا ہے ناظرین انسان کی تخلیق کا مقصد علم حاصل کر کے اپنے خالق کو پانا ہے اور اسی مقصد کے حصول میں حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تمام وقت خدا تعالیٰ کی قربت کی جستجوں نے گزارا اور اسی محبت کا پر تو آپ کا منظوم کلام ہے جیسا کہ حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے سب موت کا شکار ہیں اس کو فنہ نہیں جی تو ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کون شامل ہے تو جی آئیشہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ سب جان ہی چکے ہیں کہ ہماری ممبرز آخری مرحلے یعنی چیلنج راؤنڈ میں کوالفائی کرنے کے لیے تین مرحلوں میں مدد مقابل ہوں گی اور تیسرے مرحلے کے اختتام پر ٹاپ پر آنے والی دو ممبرات چیلنج راؤنڈ میں حصہ لیں گی اور چیلنج راؤنڈ جتنے والی خوش نصیب بہن ہمارے شو کے فائنل کے لیے کوالفائی کریں گی تو پھر آپ سب تیاہ ہیں سب سے پہلا ہمارا جو مرحلہ ہے اسے ہم بزر راؤنڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس بزر راؤنڈ کے کچھ قوائد یوں ہیں کہ آپ کو سکرین پر ایک لفظ دکھایا جائے گا آپ نے ایسا شیر پڑھنا ہے جس میں وہ لفظ موجود ہو سب سے پہلے بزر بجانے والی بہن کو درست جواب دینے کے صورت میں دس پوائنٹس ملیں گے ٹھیک ہے اور غلط جواب دینے کی صورت میں دوسرے نمبر پر بزر بجانے والی بہن کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا لیکن ان کو درست جواب دینے کی صورت میں صرف اور صرف پانچ پوائنٹس دیا جائیں گے اگر دس سیکنڈ مکمل ہونے تک کوئی ممبر جواب نہیں دے سکیں تو ہم اگلے سوال کی طرف پڑھ جائیں گے تو تیار ہیں آپ لوگ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلا لفظ کون سا ہے جی عائشہ صاحبہ خزان بہار آئی ہے اس وقت خزان میں کھلے ہیں پھول میرے بستا میں جواب درست نہیں ہے چیز سالح صاحبہ خزان سے ایک شعر سنائیے آپ کی باری ہے وہ دور تھا خزان کا جو بدلہ بہار میں چلنے لگی نصیم ان آیاتِ یار میں جواب درست نہیں ہے دین کی نسرت کے لیے ایک آسمہ پر شور ہے اب گیا وقت خزان آئے ہیں پھلانے کے دن دیکھئے اگلا لفظ کیا ہے جی عائشہ صاحبہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار جواب درست ہے تو دیکھتے ہیں اگلا لفظ کیا ہے نجات جی سالح صاحبہ نجات ان کو عطا کر گندگی سے برات ان کو عطا کر بندگی سے جواب درست ہے اور دیکھتے ہیں ہمارا چوتھا لفظ کیا ہے نبیلہ صاحبہ یہ عالم اس کو کہتے ہیں جو دین سے کورے ہوتے ہیں جب دیکھو بھیڑیاں نکلے گا جو بھیڑوں کا متوالی ہو جواب درست ہے اور اب ہم اپنے آخری حرف کی طرف چلتے ہیں جی آئشہ صاحبہ دو گھڑی سبر سے کام لو ساتھیوں آفتو ظلمتو جور ٹل جائے گی آئشہ صاحبہ آپ کا جواب درست نہیں ہے جی نبیلہ جی اے میرے مولا دے مجھ کو سبروں سے بات ہے وہی راہ کٹھن بھوج بھی بارے ہیں وہی جواب درست ہے تو ناظرین ہمارا یہ مرحلہ یہیں مقمل ہوا آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنے سکور بورڈ کی طرف کہ کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں تو اس مرحلے میں آئشہ صاحبہ کے دس نمبر آئے ہیں صالحہ صاحبہ کے بھی دس نمبر آئے ہیں اور نبیلہ صاحبہ نے پندرہ نمبر حاصل کیا ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے ایک دفعہ پھر اس پروگرام کا حصہ بن کے اور علمیت افیق دے اس کو بہتر رنگ میں کرنے کی اور بہت اچھا لگ رہا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ اور صالحہ صاحبہ آپ کیا اس وقت محسوس کر رہی ہیں بہت اچھا ہے اور نبیلہ صاحبہ بہت اچھا لگا ہے اور تھوڑا مشکل بھی لگا ہے کیونکہ اب ہم پہلے سے کچھ تیاری بھی ہے اور طریقہ بھی ہمیں پتا ہے تو اس کے وجہ سے ہمیں تھوڑا سا منتقہ مشکل لگ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا یہ سیمی فائنل ہے مشکل تو ہونا ہی تھا چلیے ہمارا اگلا مرحلہ بیعت بازی کا مرحلہ ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بیعت بازی میں ہم ایک شیر کہتے ہیں اور اس کی آخر میں جو حرف آئے گا اس سے اگلا پارٹیسپینٹ اگلا شیر کہے گا کچھ اس کے قواعد یوں ہیں کہ درست اور مکمل جواب دینے کی صورت میں آپ کو دس پوائنٹس دیے جائیں گے شیر میں غلطی کی صورت میں نمبر کٹیں گے ایک غلطی پر ایک نمبر کٹے گا اس مرحلے میں شیر دہرانے کی اجازت نہیں ہے اور شیر دہرانے والی کو پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے چاہے وہ درست بھی ہو اور اگر کوئی جواب نہ دینے کی صورت میں ہم اپنے اگلے پارٹیسپینٹ کی طرف پڑھیں گے اور ان کو ایک نیا حرف دیا جائے گا تو آپ لوگ تیار ہیں پھر آئیے پھر میں اپنا ایک شیر مکمل کرتی ہوں میرے شیر مکمل کرنے کے بعد آئیشہ صاحبہ آپ نے اس حرف پر اگلا شیر کہنا ہے اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا ایک مرجع خواس یہی قادیاں ہوا علف اسلام سے نہ بھاگو راہِ ہدا یہی ہے اے سونے والو جاغو شمس الزہا یہی ہے یہ یا الہی رحم کر اپنا کے میں بیمار ہوں دل سے تنگایا ہوں اپنی جان سے بیزار ہوں نون نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحمہ ہے یہ یا تو سرگردات ہے دل جستجوے یار میں یا ہے اس یارِ عزل کو خود میرے دل کی تلاش فین شکرِ خدا گزر گئی راز و نیاز میں ہی عمر ان کو بھی ان سے عشق تھا ان کو بھی مجھ سے پیار تھا علی ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے گود میں تیری رہا میں مثلے طفلِ شیر خار رے روزہِ آدم کے تھا وہ نامکمل ابتلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگوبار رے راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے یہ یہ جو تاؤں ملک میں ہے اس کو کچھ نسبت نہیں اس بلا سے وہ تو ہے ایک حشر کا نقش جدار رے رنگِ تقوی سے کوئی رنگت نہیں ہے خوبتر ہے یہی ایمہ کا زیور ہے یہی دین کا سنگھار رے تس سیکنڈ رات خدا سے پیار کی باتیں صبح خودوں سے جار آنے کچھ لوگ کچھ لوگ گواں بیٹھے دن کو جو رات کمایا ساری رات تے تیرات دل ہے سنم خانہ تجھے کیا پتا اگر زبان سے کہا لا الہ الا اللہ ہم نشین تجھ کو ہے ایک پر امن منزل کی تلاش مجھ کو ایک آتش فشا پربلولا دل کی تلاش شین دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے سالیہ جی آپ کا وقت ختم ہوا شین پر آپ نے شیر کہنا تھا لیکن چونکہ آپ کو کوئی شیر نہیں آیا تو اب ہم اپنا حرف چینج کرتے ہیں نبیلا صاحبہ حرف ہے الف آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے یا صدق محمد عربی ہے یا احمد ہندی کی ہے وفا باقی تو پرانے قصے ہیں زندہ ہیں یہی افسانے دو وہ پیشوہ ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے یہ گماں مت کر کہ یہ سب بد گمانی ہے معاف کرز ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار رے ربت ہے جانے محمد سے میری جان کو مدام دل کو وہ جان لبالب ہے پلایا ہم نے یہ یہ گماں مت دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس یارو خودی سے باز بھی آو گے یا نہیں خوب اپنی پاک صاف بناو گے یا نہیں نون ناستق مت کے ویدھیں ہامی بس یہی مدعہ ہے ویدوں کا علف اکیلا بو بھاگا ہنودوں کو چھوڑ چلا مکہ کو ہن سے ہوں کو موڑ رے یہ رے جا تو ہم پھرتے تھے ان میں جا ہوا یہ انقلاب پھرتے ہیں آنکھوں کے آگے کو چاہائے قادیاں نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحمہ ہے جزاک اللہ آپ نے بہت اچھے دریقے سے مقابلہ کیا اور یہ مرحلہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اپنے سکور بورٹ کی طرف کہ کس نے کتنے نمبر حاصل کی ہے عائشہ صاحبہ کے اسی نمبر ہیں سولہ صاحبہ کے پچاس نمبر ہیں اور نبیلہ صاحبہ کے اناسی نمبر اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں جو کہ ہمارا شیر مکمل کرنے والا مرحلہ ہے بتاتی چلوں کہ اس مرحلے کے بعد ہماری دو پہنے چیلنج راؤن کا حصہ بنے گی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شیر مکمل کریں کہ کیا قواعد ہیں سکرین پر شیر کا پہلا یا دوسرا مصرہ دکھایا جائے گا جو کہ آپ نے مکمل کرنا ہے جو ممبر پہلے بزر بجائیں گی وہ جواب دے سکیں گی جواب دینے کے لیے صرف اور صرف دس سیکنڈ کا وقت دیا جائے گا درست جواب دینے کے دس پوائنٹس ہوں گے غلط جواب کی صورت میں دوسرے نمبر پر بزر بجانے والی کو موقع دیا جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا پہلا مصرہ کیا ہے جیم کسی کو دوسرا مصرہ نہیں آتا آپ کے پاس صرف اور صرف تین سیکنڈ رہ گئے ہیں بزر بجانے کے لیے اور کسی نے جواب نہیں دیا دیگار میں چھپا ہے ایک شور کفر کا ہے یاد آیا چلیے دیکھتے ہیں اب ہمارا اگلا مصرہ کیا ہے تو پھر کیوں کہے بنانا نور حق کا اس پہ آسا ہے جی صالح صاحبہ بنا سکتا نہیں پانک یڑے کا بشر ہرگز تو پھر کیوں کر بنانا نور حق کا اس پہ آسا ہے جواب درست ہے آئیے دیکھتے ہیں اگلا مصرہ کیا ہے آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جی صالح صاحبہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدا زل اجائب سے پیار جواب درست ہے آئیے دیکھتے ہیں اگلا مصرہ کیا ہے ہم ہوئے خیرے امم تجھ سے ہی ہے خیرے رسل جی عائشہ صاحبہ ہم ہوئے خیرے امم تجھ سے ہی ہے خیرے رسل تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے جواب درست ہے اس مرحلے کا آخری مصرہ دیکھتے ہیں کیا ہے ابنِ مریم مر گیا حق کی قسم جی عائشہ جی ابنِ مریم مر گیا حق کی قسم داخلِ جنت ہوا وہ محترم جواب درست ہے تو ناظرین یہ مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا آئیے دیکھتے ہیں اپنے سکور بورٹ کی طرف کہ اس مرحلے میں کس نے کتنے نمبر حاصل کیا ہے تو عائشہ صاحبہ آپ کے اس مرحلے کے بیس نمبر ہیں سالیہ صاحبہ آپ کے بھی بیس نمبر ہیں اور نبیلہ صاحبہ آپ کے صفر نمبر آئے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیگ بورٹ کی طرف چلیں کہ اپنے کل نمبر چک کریں کس نے کتنے نمبر حاصل کیا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ اچھا محسوس کر رہے ہیں بہت مشکل بھی ہے اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بہت خوبصورت اشار آپ نے کہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا آنا بے حد شکریہ تو آئیے ناظرین ہم اپنے سکور بورٹ کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان تین مراحل میں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے کل نمبر حاصل کرنے والی ہیں عائشہ صاحبہ ان کے ایک سور دس نمبر آئے ہیں صالح صاحبہ کے اسی نمبر آئے ہیں اور نبیلہ صاحبہ نے چرانوے نمبر حاصل کیے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان تین مراحل میں سے گزر کر اب ہماری دو بہنیں چیلنج راؤنڈ کا حصہ بننے جاری ہیں اور مجھے بڑے ہی بھاری دل کے ساتھ صالح صاحبہ کو یہاں پر خداحافظ کہنا پڑ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ سیمی فائنل کا حصہ بنی کیسا لگ رہا تھا آپ کو اچھا لگ رہا تھا اچھا لگا یہ محال یہ منطلب یہ سارا یہ سب اچھا لگ رہا ہے آپ اس پروگرام کا حصہ بنی ہمیں بہت خوشی ہوئی بہت شکریہ جیدو ناظرین اب ہم اپنے شو کے آخری اور نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اس مرحلے میں جیتنے والی بہن ذوقے بہن کے فائنل کا حصہ بنیں گی لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس راؤنڈ میں ایک چھوٹا سٹویسٹ ہے آپ لوگ تو گیس کر ہی چکے ہوں گے کہ اس راؤنڈ میں آپ کے سامنے دورے سمین میں سے دو نظمیں آپشن کے طور پر پیش کی جائیں گی اور ہمارے پچھلے تین مراحل میں فاتح آنے والی ممبر کو ایک نظم چننے کا موقع دیا جائے گا تو آئیشہ صاحبہ آپ کے ایک سو دس نمبر تھے آپ کے سامنے دو نظمیں پیش کی جا رہی ہیں دیکھئے کہ آپ کون سا آپشن منتخب کرتی ہیں آپشن نمبر ون شان اسلام جی تو ناظرین آئیشہ صاحبہ نے چنا شان اسلام اب میں اس مرحلے کے کچھ قواعد آپ کو بتاتی چلوں کہ منتخب کی جانے والی نظم کا ایک شیر آپ کے سامنے خالی جگہ پر کرنے کی صورت میں سکرین پر دکھایا جائے گا تمام الفاظ نہیں دکھایا جائیں گے اور ہر پانچ سیکنڈ کے بعد ایک لفظ سکرین پر نمودار ہوگا جو بھی ممبر پہلے بزر بجا کر مکمل اور درست شیر سنائیں گی وہ آج کا پروگرام جیت کر ہمارے فائنل کا حصہ بنیں گی اور اگر کوئی ممبر بزر بجاتی ہیں لیکن درست جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوتی تو ہم اس صورت میں راؤنڈ جاری رکھیں گے اور جب تک تمام دکھائے جانے والے الفاظ سکرین پر آ جاتے ہیں اور کوئی بھی ممبر درست جواب نہیں دے سکتی تو اس صورت میں ہم ایک ٹائی بریکر رکھیں گے تو ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ شان اسلام میں سے کون سا شیر ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے اور خالی جگہ پر کرنے کی صورت میں کون بہن مکمل شیر ہمیں بتاتی ہیں کچھ یاد آ رہا ہے شان اسلام میں سے ہے نہیں یاد آیا کافی الفاظ سامنے آ چکے ہیں بہت آسان شیر ہے دونوں بہنوں میں سے کوئی جواب نہیں دے سکا وقت ختم ہو گیا ہے مکمل شیر سکرین پر نمدار ہوتا ہے دیگار میں چھپا ہے ایک شور کفر کا ہے مکمل شیر ہے اب تم دوئے کر لو مکمل شیر ہے چونکہ آپ دونوں بہنوں میں سے کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکے تو اب ہم اپنے ٹائی بریکر کی طرف چلتے ہیں ٹائی بریکر میں آپ کے پاس صرف اور صرف دس سیکنڈ ہے جواب دینے کے لیے اور آپ نے بزر بجانا ہے ٹھیک ہے ٹائی بریکر میں حرف ہے جی نبیلہ صاحبہ طالب و تم کو مبارک ہو کے اب نزدیک ہیں اس میرے محبوب کے چہرہ کے دکھلانے کے دن جواب درست ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین نبیلہ صاحبہ ہمارے فائنل کا حصہ بن چکی ہے عائشہ صاحبہ کیا ہوا بس انہوں نے بہت اچھا کیا بہت اچھا انہوں نے فوراں سے ان کو یاد آکیا الحمدللہ اللہ میں نے موقع دیا ہم کو اس پروگرام کا حصہ بننے کا اور بہت بہت مزہ آیا اور بہت کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملا لیکن گیم میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی جیتا ہے اور کوئی نہیں جیت پاتا لیکن ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھا کھیلا اور آخر میں ان کو شیئر آ گیا انہوں نے بتا دیا تو ایسا ہی ہوتا ہے میں بہت خوش ہوں کہ وہ آگے جا رہے ہیں الحمدللہ اسی کو کہتے ہیں ٹیم سپرٹ بہت اچھا لگا آپ کا آپ نے بہت ہی بھرپور انداز سے مقابلہ کیا اب ہم پوچھتے ہیں نبیلہ صاحبہ سے کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہیں ہمارے فائنل تک پہنچ چکی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور اس میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا جو کہ ہم شاید بکس اٹھاتے کبھی پڑھتے یا نہ پڑھتے لیکن اس پروگرام کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ نئے اشار نئے مزامین دیکھنے کو ملے اور جس طرح حضرت مسیمہ علیہ السلام نے کسی ایونٹ کو کی اکس بندی کی ہے شیروں کی صورت میں وہ ایک نیا تجربہ تھا کہ ہمیں اس سے جانے کا ایک موقع ملا بہت اچھا بہت خوبصورتی سے انہوں نے بتا دیا کہ اس ذوق بیان کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمارے سامنے ہمارے ناظرین کے سامنے ایک اس کے نئے مواقع ملے ان کو سیکھنے کے اور ظاہر ہے شیروں کے حوالے سے جیسے کہ نبیلہ صاحب نے فرمایا کہ کیسے واقعات کی اکس بندی حضرت مسیح عمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آبی کا تو ناظرین اب ہم ذوق بیان کی آج کی قصد کا اختتام ہم اس امید پر کرتے ہیں کہ ایک اور دلچسپ اور سنسنی خیز سیمی فائنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے تب تک اجازت اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں ہمیں اپنی آرہ سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا کہ آج کی قصد میں کس مرحلے سے آپ سب سے زیادہ محسوس ہوئے ایم ٹی اے کینیڈا کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے سینے میں ایک شہر بسایا ہم نے سپی دشمن کو کیا ہم نے بہت جات پابا سیپ کا کام کرم سے ہی دکھایا ہم نے بہت جات پا